موسیقی 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 بلے لیاری پر بات کریں میں لیاری پر یہ آ رہا ہوں اب وہاں سے ایم اینے ہیں نبیل گبول صاحب مرسی بڑھتا ہے میں بتاتی ہوں ان کو لیاری کبول صاحب جو آپ نے نہیں بتایا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو پتہ لگے گا میں لیاری کے بارے میں کتنا جانتا ہوں دیکھیں آپ یہ مثالیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ میں اپنے کلیس کا نام نہیں دوں گا اب یہ مثال دے رہے ہیں زفکار مزوہ صاحب کی رفکار مزوہ صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے مزیر باقرہ سے لیاری گینگ جیسے امن کمیٹی کہا جاتا ہے یہ ان کی سرکرستی میں سارا بنا اب پانچ ہزار سے زیادہ مسلح لوگ وہاں پہ امن کمیٹی کے نام سے موجود ہیں تقریباً ایک ہزار روپیہ وہ ڈیلی ان کو دیا جاتا ہے پچاس لاکھ ڈیلی صرف امن کمیٹی کو چاہیے سروائب کرنے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچاس لاکھ روپیہ ڈیلی کہاں سے آتا ہے اب وہاں پہ بتا خوری منشیاط جوہ اغواب رائطاوان اس کے لیے اب سرکرستی اگر یہ لوگ جو افکار مزوہ صاحب کے دور میں بنے ہیں اب بھی یہ کیونکہ سرکرستی تو کر رہا ہوگا اور ابھی پچھلے دنوں سمیس نے یہ کہا کہا کہ ان کے سربراہ ہیں ان کے سر کی قیمت مقرر کی جائے تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ اتنا منظم طریقے سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے اب سرکرستی دیں گے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی خواہشات کی کوئی لیلٹ دیں گے مسلمی نونڈ ہے جس طرح سے کل ادم پیپلز امن کمیٹی کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ وہ ایک گینگسٹر گروپ ہے اور ایک گینگ ہے اور پانچ ہزار سے زائد افراد اس میں مسلح ہیں پچاس لاکھ ان کا روز کی بٹا خوری اور دیگر امن شاہ جو ایک اڈے فلا فلا سے ان کی کام آتا ہے تو پھر نونڈی کے سن کے صدر غوصلی شاہ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں اور ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت کیوں دیتے ہیں جی چودری صاحب میں آپ کے سوال کا برہرہ سواب یہ دوں گا کہ یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ یہ سوال آپ غوصلی شاہ صاحب سے کریں لیکن یہ جو اپنے نام لیا ہے ازار بلوچ ان کے لیے تو سن پولیس ہوئے ان کے سر کی قیمت مقرد کر رہی ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ غوصلی شاہ صاحب ان سے کیوں ملے ہیں ملے بھی ہو یا نہیں اور ایک شخص یہ وانٹیڈ ہو میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص وانٹیڈ ہے جس کے پیچھے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس کے سر کی قیمت مقرد کرنی ہے اس کے مسلم مجمون میں شمولیت کی دعوت کون دے گا یہی تو میرا سمجھتا ہے اس چیل کو سمجھے سے کاثر ہوں یہ میری بات کا برائیہ جواب دیتے ہیں مجمونی سن کا صدر کیسے چاہتے ہیں پھر رات پانہ بجے کی تاریخی میں رات تین بجے تک ان کے ساتھ بیٹھتا ہے کھانا کھاتا ہے مسلم مجمون میں شمولیت کی دعوت دے کر آتا ہے دیکھیں جی پارٹی کی سطح کے اوپر نہ تو کوئی ایسی بات ہے نہ ہمارا اس طرح کے کسی گروہ کو کسی ایسے گروہ کو جو بلیک ملنگ میں بھٹا ہوری میں منشاعت ہر چیز میں ملوث ہو اس کو ہم کسی صورت میں پارٹی میں قبول نہیں کریں گے پھر آپ کو ایکشن لیں گے غوث علی شاہ صاحب کے کیسے انہوں نے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی میں کہتا ہوں جی دیکھیں یہ تو غوث علی شاہ صاحب بھی جو ہیں وہ موجود ہے آپ ابھی ان سے چیک کریں ان سے پوچھیں حبیب جان صاحب شاید مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ موجود ہے حبیب جان صاحب موجود ہے موجود ہے میرے ساتھ اسلام علیکم نادیہ حبیب جان صاحب مجھے بتائی گا غوث علی شاہ صاحب آپ کے پاس آئے والیکم اسلام کنفرم کیجے گا غوث علی شاہ صاحب مون لیگ اسم کے صدر آپ کے پاس آئے آپ کو شمولیت کی دعوت دی مون لیگ میں اور آپ نے ان سے کہا کہ اب آپ کو ان کو سوچ کے بتائیں گے ایسے ہی ہے نبی زبال صاحب رفیق ایہیر صاحب اور ہمارے دیگر اقادرین تو تازیت کیلئے نہیں آسکے لیکن میں یہاں ممنون ہوں جناب سید غوث علی شاہ صاحب کا کے رات وہ آئے ناصرک انہوں نے فاتح خانی کی بلکہ ہمارے غم میں بھی شریک ہوئے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے معاملات پر بہت سنجیدی سے غور بھی کیا اور صدا عجر جان صاحب کو ناصرک مسلمی نون نے شمولیت کی دعوت دی جس پر صدا عجر جان کے ساتھ ہم سب نے ان کا ناصرک شکریہ دا کیا یہ قریبنال ہیں چس بیٹے ہیں ان کا قابل یہ ہے تو اس میں پولٹیکل کوئی مسئلہ نہیں ہے چوہدری صاحب آپ کی انفرمیشن کے مطابر جفر بلوچ ازہر بلوچ کا طالب پیپلز پارٹی سے نہیں ہے یہ ازہر بلوچ پہلے بھی پکڑا گیا اس میں ہیڈ بنی تھی تین لاکھے اس کو میلے ہی پکڑا تھا پھر چھوٹا تھا ازہر بلوچ پہلے آگے اس کو پکڑا تھا تو ایسا کوئی نہیں آنگا طالب والد ٹھیک ہے ان کا پیپلز پارٹی سے کوئی طالب نہیں ہے پھر چھوٹا کیسے ہی ہوزا ہے بلوچ چھوٹا تو اب یہ تو عدالتوں کا دامنا ہے عدالتوں میں چھوڑا بیلوں میں چھوٹا مطلب ہے اب بھی اس کیاری ہے کوکڑے بیل میں چھوٹا اور اس کیاری ہو جائے کوکڑے آج بھی اس کیاری ہے جی جی بالکر اس کیاری ہے آپ پولیس جاتی ہے پولیس کو یہ ہوتا ہے کہ ایک دم رشت کریں گے یہ بچوں کو معصوم بچوں کو عورتوں کو نشانہ بنائیں گے پولیس معصوم بچوں عورتوں کو ڈال بنانے کے درہ کرتی ہے اور بہت طریقے سے اپریشن کرتی ہے اور طریقے سے پکڑتی ہے انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پندرہ در مہینے کے اندر اندر یہ ان کا صفائح ہو جائے گا یہ سب گرفتار ہوں گے اور سب جل کی سراخوں کے بیچے ہوں گے جاتے جاتے علی احمد مکسی کون ہے علی احمد مکسی بھی پی آئی جی کا رہنے والا ہے اور یہ بھی لیاری کے اندر آفیس کا تعلق ہے اس کو بھی انقلیب سراخوں کے بیچے ہو گئی مسلمی اکنون سینڈ کے صدر اغاث علی شاہ کا کہنا ہے کہ لیاری کے دوستوں کی دعوت پر ملاقات کے لئے آیا ہوں یہی ملاقاتیں مسلمی اکنون سینڈ کے صدر اغاث علی شاہ نے لیاری میں کل ادن پیپلز امن کمیتی کے راہما سردار عزیز جان دلوچ اور حبیب جان دلوچ سے ملاقات کے بعد ایکسپریس نیو سے بات کرتے سے کہا کہ دوستوں کے دنیان سیاست کے فیصلوں میں ملکی مفاہد اور عوام کرائے کو ہمیشہ اولی سردی دی جاتی ہے انہوں نے مزید طاقہ کہ سردار عزیز جان اور حبیب جان کی دعوت پر پہلے بھی لیاری آیا تھا اور آج بھی اسی سرسلے میں آیا ہوں تاہم دوستوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سرسلہ لیاری کے نئے سیاستی منزلنامے کا سبب تھی بل سکتا ہے آج آپ بڑے زدہ زداری کے قصیدے آپ کو سنا رہے ہیں میں دکھاتی ہوں کہ کچھ ماں پہلے کیا ہوا تھا لیاری میں اور جو حضر بلوٹ صاحب کی آپ بارے ہیں کہ وہ بھی بڑے پیپلز پارٹی کے پرانے ہیں اور کی پیپلز پارٹی کے بڑے سکتے ہیں ندیل گولدک کرتے ہیں میں آئیں دکھا ہوں پیپلز پارٹی میں ظلم کرتے ہیں اپنا پانچ سالہ سیڈ بچانے کے لیے ان لوگوں کو شرم مانا چاہیے جو پیپلز پارٹی کے اوٹ بیندر اور جیالوں پہ تشدد کرتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے قاتلوں کے قاتل پیپلز پارٹی کئی لوگ ہیں اپرات ہو گئی ہے ہمیں پیپلز پارٹی سے نبرت کرتے ہیں ہم نے چور دیا پیپلز پارٹی نہیں چاہیے آج کے بعد پیپلز پارٹی پتا